اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ مایکروسوف ورڈ میں ہم ڈاکومنٹ پراپٹیز کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں یا آلریڈی موجود ڈاکومنٹ پراپٹیز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکومنٹ پراپٹیز ہوتی کیا ہیں ڈاکومنٹ پراپٹیز اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ لکھا کس نے ہے اس کو لکھنے والا کون ہے اور لکھنے والے کو کہا جاتا ہے آوثر آوثر ہو کریٹیڈ ڈاکومنٹ جس بندے نے وہ ڈاکومنٹ بنایا ہوگا وہ اس کا آوثر ہوگا اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ کس بارے میں ہے آپ اس کا سبجیکٹ بتاتے ہیں تیسری چیز جو ڈاکومنٹ پراپٹیز میں آتی ہے وہ اس کا سٹیٹس آتا ہے کہ یہ سٹارٹ فائنل ڈرافٹ ہے یا فرس ڈرافٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ کریکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فرس ڈرافٹ ہے یا فائنل ڈرافٹ ہے اور اس کے بعد جب آپ اپنی ایک بیسک پراپٹی سیٹ کر لیتے ہیں ڈاکومنٹ کی اس کو اگر آپ نے اپنے مائکروس آفت ورڈ کے کسی بھی ایک حصے میں ایڈ کرنا ہو نارملی ہم ہیڈر یا فٹر میں یہ کام کرتے ہیں وہ کس طرح سے کریں گے یہ آج ہم سیکھیں گے اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ مائکروس آفت ورڈ آفیس 2019 یہ میں نے اپن کیا بلانک ڈاکومنٹ کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ میرا ایک بلانک ڈاکومنٹ بن چکا ہے اب یہ ڈاکومنٹ میں نے کریٹ کیا ہے اب اس کے اندر ہم کچھ پروپٹیز ایڈ کریں گے اس کے لیے آپ کو مائکروس آفت ورڈ کے بیک سٹیج ویو میں جانا پڑے گا وہ آپ کس طرح سے جائیں گے آپ یہاں پہ فائل پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ اس کا بیک سٹیج ویو ہے اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اس کی انفو کے اوپر انفو کے پاس آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بلکل رائٹ کورنر پہ ڈاکومنٹ کی پروپٹیز نظر آ رہے ہوں گی کہ اس کی کیا پروپٹیز ہیں اب بلکل میں نے یہ ڈاکومنٹ ابھی ابھی کریٹ کیا ہے ابھی تک میں نے اس کو سیف بھی نہیں کیا تو اس پہ جسے اس کا سائز ہمیں شو نہیں ہو رہا جب ہم اسے کریٹ کر لیں گے اس کے اندر کچھ ٹیکسٹ یا پکچرز یا اوبجیکٹس ایڈ کر لیں گے پھر جب ہم اس کو سیف کر کے کلوز کر دوں گا تب مجھے اس کا سائز پتا چلے گا اس میں ٹوٹل نمبر اوف پیجز کتنے ہیں ٹوٹل نمبر اوف ورڈز کتنے ہیں اس کی ایڈیٹنگ ٹائم میں کتنا ٹائم لگایا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اس پروپٹیز میں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا یہاں پہ ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کس بارے میں ہیں اس کے مطالق آپ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں جسے اگر آپ ایک ڈا داکومنٹ بنا رہے ہیں اس کا ٹائٹل آپ کے مسٹری رکھیں گے ٹیکس میں آپ رکھیں گے کہ اس ٹاپک میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ آپ یہاں پہ رکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ کمنٹس ایڈ کر سکتے ہیں اور کس تاریخ کو یہ کریٹ ہوا ہے وہ ڈیٹ یہاں پہ آ رہی ہے یہ آج کی تاریخ ہے اور یہ کب پرنٹ ہوا تھا ابھی تک ہم نے اسے پرنٹ نہیں کیا کیونکہ ابھی ابھی ہم نے اسے کریٹ کیا ہے آرثر آپ کو یہاں پہ اس کا شو ہو رہا ہے اور لاسٹ موڈیفائی کس نے کیا تھا یہ اس کی کچھ بیسک پروپٹیز ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہاں پہ امپورٹنٹ جو فیچر نظر آ رہا ہے وہ ہے شو آل پروپٹیز کا یا آپ یہاں پہ ایڈوانس پروپٹیز میں جا سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ کلک کریں شو آل پروپٹیز تو ساری پروپٹیز آپ کو بہت ہی ڈیٹیل میں نظر آئیں گے تو پروپٹیز پہ کلک کر کے آپ ایڈوانس پروپٹیز میں جائیں گے یہ آپ کے ڈاکومنٹ کی سمری ہے یہاں پہ جتنے بھی آپ کو فیلڈ نظر آ رہی ہیں اس کو آپ فیلپ کریں گے تو یہ آپ کی ڈاکومنٹ کی ایک بیسک انفرمیشن تیار ہو جائے گی اور اس کے ساتھ یہاں پہ مایکروسافٹ کا جو آپ کے پاس یہاں پہ آپ پریٹنگ سسٹم آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل ہیں لیکن فیلال یہاں پہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سمری ہمارے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے ڈاکومنٹ کی جس کے اندر ہم یہ سارا ڈیٹا انسرٹ کریں گے اور فائنلی ہماری پراپٹیز جاؤں گی وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سٹیٹسٹکس ہیں کہ ڈاکومنٹ کب کریئٹ ہوا تھا اسے موڈیفائی کب کیا تھا اور اسے کب ایکسس کیا گیا یہ تمام ڈیٹس آپ کو یہاں پہ ملیں گے اور یہ فیلالہ میں اس کے اندر کوئی کونٹنٹ ایڈ نہیں کیا سمپل ایک ٹائٹل کی سپیس ہے جو ہیڈنگ ہوگی ہماری مین وہ ہم نے ابھی تک ایڈ کرنی ہے جو ابھی تک ہم نے انسرٹ نہیں کی اور یہاں پہ آپ کو آپ کو اپن نظر آرہا ہے کسٹم کا جہاں پہ آپ اور بھی کسٹم پروپٹیز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ ڈپارٹمنٹ ایڈ کرنا چاہیں اس کے اوپر میں کلک کروں گا اس کی ٹائپ کیا ہوگی ڈیٹر ٹائپ کیا ہوگی وہ آپ چیک کریں گے کیا ویلیو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں انٹر کریں گے ایڈ پہ کلک کریں گے تو وہ ڈپارٹمنٹ بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا تو اب تک میں یہاں پہ اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور یہ ڈاکومنٹ ہم فیلال سیو نہیں کر سکتے ہم نے ایک اوورال دیکھا ہے کہ ڈاکومنٹ پروپٹیز کیا ہوتی ہیں اب ہم ایک پریکٹیکل ٹاسک کر کے دیکھتے ہیں کہ لیٹس پوز کہ ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹ موجود ہیں یہ ایک کمپنی کا ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہمیں دیا گیا ہے اب اس کے اندر آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ نے اس کے اندر ڈاکومنٹ پروپٹیز چیک کرنی ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے اب یہ جو کمپنی ہے یہ کوئی ہمارے پاس ایک بینک ہے گلو بینک انٹرنیشنل اور اس کی ڈاکومنٹ پروپٹیز آپ نے انسپیکٹ کرنی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اس کا آرثر کون ہے اس تاریخ کو بنایا گیا تھا اور بھی سب کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ فائل پر کلک کریں گے اور بالکل فائل پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر انفو پر کلک کریں گے اور بالکل رائٹ کورنر پر آپ کو یہاں پر پروپٹیز کا سیکشن نظر آ رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کا سائز کیا شوہر ہے 6.16 MB کتنے نمبر آف پیجز ہیں دو پیجز ہیں ٹوٹل ورڈز کتنے اس میں ایک سو پندرہ اس کی ایڈٹنگ میں کتنا ٹائم لگا تھا لازٹ ٹائم وہ تین منٹ کا ٹائم لگا تھا جس میں اس کو ایڈٹ کیا گیا تھا یہاں پر آپ چاہیں تو ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ کوئی بینک سرویسز ہمیں پروائیڈ کر رہی ہے یہ اس کا ایک ڈاکومنٹ ہے اور یہ کسیس کا کونسی سرویس پروائیڈ کر رہی ہے اس کا ہم یہاں پر ایک ٹائگ ایڈ کر دیتے ہیں ہوم لون یہ ہم نے اس کا ٹائگ ایڈ کر دیا یہاں پر آپ کمنٹس ایڈ کر سکتے ہیں بیسٹ بینک این دے ٹاون یہ آپ نے کمنٹ ایڈ کر دیا تو یہ اس کی بیسک پروپٹیز آ گئی اس کے بعد یہ آپ کو ڈیٹس نظر آ رہی ہیں کہ یہ کب کریئٹ کیا گیا تھا دوہزار سولہ کو کریئٹ کیا گیا تھا موڈیفائی کب کیا تھا موڈیفائی کی بھی لازٹ ڈیٹ یہاں پہ آ رہی ہے اب آ جاتے ہیں اس کی شو آل پروپٹیز پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ اس کے جو آثر ہے وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے اور اس کو جو موڈیفائی کیا تھا جس رویٹر نے اس کا نام بھی آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے جس کمپنی کو چلا رہا ہے وہ ہم نے ابھی تک ایڈ نہیں کیا تو یہ ایک بیسک انفرمیشن ہے ابھی تک ہم اس کا سٹیٹس بھی نہیں لکھا کہ یہ فرسٹ درافٹ ہے یہ فائنل درافٹ ہے اس کی کیٹیگری کیا ہے سبجیکٹ کیا ہے کس حوالے سے ہے یہاں پہ آپ کو یہ لنک دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کمپنی کا نام لکھ سکتے ہیں اس کی فل پروپٹیز میں جانے کے لیے ہم ایڈوانس پروپٹیز میں جائیں گے اور یہاں پہ جو پروپٹیز دیوی ہیں وہ تو دیوی ہیں آپ خود سے ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے اس کا ہوم لون مینجر کا نام آپ رکھ دیں xyz کمپنی کا نام رکھ دیں آپ قلوب بینک کیٹیگری آپ رکھ دیں لون ڈیپارٹمنٹ اور یہاں پہ آپ آپ ہائپر لنک دے دیں بے شک ان کی ویب سائٹ کا www.globebank.com اور یہ وہ ٹیمپلیٹ ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں نارمل ٹیمپلیٹ ہے جس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ آپ نے بیسک سمریز کی آئٹ کر دی ہے یہ اس کے سٹیٹسٹکس ہو رہے ہیں کب کریٹ کی گئی تھی موڈیفائی ایکسس کب کی گئی تھی اور یہ آپ کو یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے کتنے پیرگرافز ہیں پیجز کتنے ہیں ورڈز کتنے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو کر رہے ہیں کریکٹرز کتنے ہیں ٹوٹل نمبر او وہ بھی آپ کو یہاں پہ شو کر رہے ہیں اور یہاں پہ کسٹم میں آکے ہم خود سے ایک پرابٹی خود سے ایڈ کر دیتا ہوں ہمیں ڈیپارٹمنٹ ٹائپ ہم اس سے رکھتے ہیں ٹیکسٹ ویلیو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں لون ڈیپارٹمنٹ ایڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں اوکی کے اوپر آ جاتے ہیں اب ایک پرابٹی ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہے آپ ایڈوانس پرابٹیز میں جائیں گے اس کے بعد یہ آپ کو یہاں پہ شو گا بلکہ کٹیگریز کے اس میں یہ آپ کا کون سا ہے یہ لون ڈیپارٹمنٹ ہے یہ آپ نے یہاں پہ اس کی کٹیگری کی طور پہ آپ کی یہ نیو انفرمیشن ایڈ ہو جائے گی تو جو ڈیپارٹمنٹ کا ہمارے پاس کسٹم آئیز وہ تھا وہ لنک تھا کٹیگری کے ساتھ اسی طرح آپ اور بھی کسٹم پروپٹیز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کلائنٹ کا نام لکھنا چاہیں کہ یہ ڈاکومنٹ یہ خاص ایک کلائنٹ کے لیے ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ ڈیٹر ٹائپ ٹیکس رکھیں گے اور ویلیو ہم یہاں پہ رکھیں گے سمیت سمیت جو ہے وہ کلائنٹ کا نام ہے ایڈ کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں یہ آپ کے پاس آگیا ایک نیو پروپٹی جس کے اندر کلائنٹ کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو کسٹم پروپٹیز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ نے کسٹم میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ جتنی بھی پروپٹیز آپ کے ایڈ کرتے چلے جائیں گے وہ آپ کو ساتھ ساتھ شو ہوتی چلے جائیں گے اب ہم آخر میں جو ہمارا امپورٹنٹ ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آؤثر کی سمجھ آگئی سبجٹ کی سمجھ آگئی سٹیٹس کی سمجھ آگئی اب اگر آپ نے ان پروپٹیز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے انسٹ پہ کلک کرنا ہے اور انسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ ٹیکسٹ پہ اور یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے کوئک پارٹس کا اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ option نظر آئے گا ڈاکومنٹ پروپٹی کا اب یہاں پہ آپ کی جتنی بھی ڈاکومنٹ کی پروپٹیز ہیں وہ آپ آرام سے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اسی یہاں پہ میں آؤثر نیم ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے پر اس کے پر میں کلک کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ آپ کا آؤثر نیم جو ہے وہ آپ کا ایڈ ہو چکا ہے اب یہاں پہ اسی طرح آپ جب بھی اس ڈاکومنٹ کو اپن کریں گے تو آپ کو یہاں پہ آؤثر نیم جو ہوگا وہ یہاں پہ نظر آئے گا بلکی چیز کو زیادہ بہتر طور پہ ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ ایک اور ڈاکومنٹ اوپن کر لیتا ہوں پوچھے سے پہلے ڈاکومنٹ اوپن کیا تھا اس میں جو ہمارے پاس آؤثر کی سیٹنگز تھیں وہ کچھ اس طرح سے سیٹ کی گئی تھی کہ اس میں صحیح طرح سے ڈسپلی نہیں ہو رہا تھا تو یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ ایک ہوتل کی ہسٹری کے بارے میں میں اس کا آؤثر یہاں پہ آئٹ کرنا چاہتا ہوں کے ڈاکومنٹ بنایا کس نے تو یہاں پہ کرسر کی پوزیشن کو لا کے آپ نے کلک کرنا ہے انسرٹ پہ اور ٹیکسٹ پہ آنا ہے کوئک پارٹس میں آکے آپ کلک کریں گے ڈاکومنٹ پروپرٹی میں اور یہاں پہ آؤثر پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ اس کے ہمارے پاس آؤثر آ جائے گا اسی طرح اگر میں یہاں پہ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں اس کی ٹیکسٹ میں آکے کوئک پارٹس میں آکے ڈاکومنٹ پروپرٹیز میں آپ یہاں پہ آئٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا لیٹ سپوز کہ اس کی جو ہے وہ پبلیش ڈیٹ کیا ہے کس تاریخ کو یہ پبلیش ہوا تھا ڈاکومنٹ وہ میں آئٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی پبلیش ڈیٹ آئٹ کر دی اس طرح سے اب اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے سٹپ با سٹپ پروپرٹیز ایڈ کرتے چلے جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ میکروسافٹ ورڈ میں ہم ڈاکومنٹ پروپرٹیز کیسے ایڈ اور ایڈیٹ کر سکتے ہیں exam پوائنٹ پیو سے ایپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کو دے دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس کا سبجیکٹ چینج کریں یا آپ اس کا آثر نیم چینج کریں تو آپ کس طرح سے ڈاکومنٹ پروپرٹیز میں جا کے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں